اگر ہم سٹڈی کریں گے گیرز کے بارے میں اور اگر گیرز کی بات کی جائے تو یہ ایک سمپل مشین ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویل کی طرح کا ایک پیہ کی طرح کا سٹرکچر ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیہ ہے اس کے باہر ہمیں تیت سے نظر آ رہے ہیں یعنی ایسے سے جیسے سے دانت نکلے میں اس طرح کا سٹرکچر ہے تو یہ جو ویل جو پیہ ہے جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے سٹرکچر باہر نکلے میں دانت کی طرح کے اسے کہا جاتا ہے گیر اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک سے زیادہ گیر کو آپس میں جوٹتے ہیں تو ایک گیر کے جو ٹیتھ ہیں وہ فکس ہو سکتے ہیں دوسرے گیر میں اس طرح سے کہ اگر اس میں ہم ایک کے اوپر فورس لگائیں ایک کے اوپر طاقت لگائیں یا پھر ہم کہیں کہ اگر ایک گیر جو ہے وہ ٹرن کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ فورس ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسرے میں اور دوسرا ٹرن کرتا ہے اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے میں اور اس طرح سے جتنے بھی گیر ہم آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسے موف کرتے ہیں اب اگر ہم بات کریں اس گیر کی جس کے اوپر ہم فورس لگا رہے ہیں جس کے اوپر ہم طاقت لگا رہے ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس والے ویل کے اوپر یا اس والے گیر کے اوپر فورس لگا رہے ہیں طاقت لگا رہے ہیں تو یہ ہوگا ہمارا ڈرائیونگ گیر اب اگر یہ اس ڈائریکشن میں موف کرتا ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کلاک وائز موف کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرا گیر ہے جو ہم نے طاقت تو اس کے اوپر لگائی لیکن کیونکہ اس کے ٹیتھ اس کے ساتھ اس طرح سے اس کے اندر فکس ہوئے ہیں کہ یہ دوسرا جو گیر ہے جسے کہا جاتا ہے فالور گیر کیونکہ وہ اس کو فالو کرتا ہے وہ بھی موف کرتا ہے لیکن اس کی ڈائریکشن کی بات کریں کہ وہ کیا ہوگی تو اس میں ہم دوسرے کلر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہوگی انٹی کلاک وائز یہ جو ہے جس کے اوپر ہم فورس لگا رہے ہیں یہ ہے ڈرائیور گیر اور جو اس کی وجہ سے موف کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے فالور گیر اب اگر ہم نے جو فالور گیر ہے اس کو اسی ڈائریکشن میں موف کرانا ہو جس ڈائریکشن میں ہمارا ڈرائیور گیر موف کر رہا ہے یعنی کہ اس کی ڈائریکشن یہ ہے تو ہمارے فالور گیر کی بھی وہی ڈائریکشن ہو اس کے لیے ان دونوں کے درمیان ایک اور طرح کا گیر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے آئیگلر گیر جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو درمیان والا ہے جو ہم نے بھی لیبل کیا ہے یہ ہے آئیڈلر گیر اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو ہم آئیڈلر گیر استعمال کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارا فالور گیر ہے یعنی کہ یہ والا جو گیر ہے وہ اسی سمت میں موف کرے گا اسی ڈائریکشن میں موف کرے گا جس میں ہمارا ڈرائیور گیر جس کے اوپر ہم طاقت لگا رہے ہیں یہ ہمارا ڈرائیور گیر ہے اور یہ والا ہمارا فالور گیر ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں جس سمت میں ہمارا ڈرائیور گیر موف کر رہا ہے اسی سمت میں ہمارا فالور گیر موف کرے گا لیکن یہ اس طرح سے موف یوں کرتا ہے کیونکہ اس کے درمیان ہم نے ایک اور گیر استعمال کیا ہوا ہے جسے آئیڈلر گیر کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دو گیر کو تیسرا گیر استعمال کیے بغیر ایک ہی سمت میں موف کروا سکتے ہیں اور وہ طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دو گیر کے اوپر ایک چین گزاریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چین ہم اس کے اوپر سے گزارتے ہیں وہ فورس کرتی ہے جو فالور گیر ہے اس کو کہ وہ اسی سمت میں موف کرے اسی ڈائریکشن میں موف کرے جس میں فالور گیر ہے ایک ہے اس کی ڈائریکشن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اس سمت میں یہ موف کر رہا ہے اب جب ہم اس کے اوپر سے چین گزارتے ہیں تو جو ہمارا فالور گیر ہے وہ بھی اسی سمت میں موف کرے گا اس کے اس لئے اگر ہم اپنے سامنے اگزامپل دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے بائسیکل جسے کہ سائیکل بھی کہا جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی دو گیر موجود ہیں اور اگر ان کی بات کریں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گیر یہاں موجود ہے دوسرا گیر یہاں پر موجود ہے ان کے اوپر سے چین گزاری ہوئی ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اس گیر کے اوپر ہم فورس لگاتے ہیں پیڈلز جس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر جب ہم طاقت لگاتے ہیں تو اس کے اوپر سے کیا گزری ہے چین گزری ہے اور اس چین کی وجہ سے یہ والا جو گئر ہے جسے کہ فالور گئر کہا جاتا ہے یہ اسی سمت میں اسی دیریکشن میں موف کرتا ہے حرکت کرتا ہے جس دیریکشن میں یا پھر ہم کہیں گے کہ جس سمت میں ہمارا ڈرائیور گئر موف کرتا ہے اور یہ جو ویل ہے یعنی جو پیہ ہے جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کا سٹرکچر یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں دانتوں کی طرح کا سٹرکچر موجود ہے اسے کہا جاتا ہے گئر جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیا